السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک طالب علم کا تقوی ایک طالب علم کا خصہ سناتا ہوں ایک جگہ پر ایک مسجد میں ایک طالب علم رہتا تھا اس علاقے میں کوئی حادثہ ہو گیا رات کا وقت تھا تو ایک عورت اس مسجد میں گھسائی وہاں اس عورت نے دیکھا کہ ایک نوجوان مولوی صاحب ایک کونے میں متعالا میں مصروف ہیں اس عورت نے آ کر ان سے کہا کہ حالات باہر بہت خراب ہیں امن و امان نہیں ہے اب میں اپنے مقام پر جا نہیں سکتی اس لئے اب میں یہاں رات گزارنے آئی ہوں اس لئے رات یہاں گزارنے کی اجازت دیجئے اب وہ کیسے انکار کر سکتے تھے اجازت دے دی اب وہ عورت ادھر کو بیٹھ گئی دوسری طرف یہ مولانا متعالا میں مصروف ہو گئے اور ان کے سامنے ایک چراغ چل رہا تھا وہ طالب علم درمیان متعالا اپنی انگلی کو چراغ میں داخل کرتے اور نکالتے پھر کچھ دیر متعالا کرتے اور پھر اپنی انگلی کو چراغ میں داخل کرتے اور نکالتے دوسری طرف یہ عورت اس منظر کو دیکھ رہی تھی کہ کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا کہ اپنے آپ کو جلا رہا ہے آخر کیا خصہ ہے یہاں تک کہ رات ختم ہو کر جب صبح ہوئی تو وہ طالب علم مسجد کے باہر گئے حالات کا مشاہدہ کر کے آئے اور اس عورت سے کہا کہ اب نماز کا وقت ہونے والا ہے نمازی آنے والے ہیں اس طرح اب تمہارا یہاں رہنا مناسب نہیں کہ لوگوں میں بدگمانی ہوگی اب باہر کا راستہ صاف ہو گیا آؤ تم کو باہر تک چھوڑ آؤں اس نے کہا کہ جب راستہ صاف ہے تو جانے میں کوئی حرج نہیں لیکن جانے سے پہلے ایک سوال کا جواب چاہتی ہوں سوال یہ کہ رات بھر آپ اپنی انگلی کو جلانے کی کوشش کیوں کرتے رہے اس راست کو جب آپ بتائیں گے تب میں یہاں سے جاؤں گی انہوں نے کہا کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے اس نے کہا جب تک آپ اس راست کو نہیں بتائیں گے میں یہاں سے جانے کی نہیں انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ تم جب یہاں آئیں تو میرے دل میں نفسانی خواہشات اُبرنے لگے اور مجھے بیچین کرنے لگے میں نے فوراً اپنے دل کو کہا کہ اگر تُو برا کام کرے گا تو تجھے جہنم جانا پڑے گا اس لئے پہلے دنیا کی آگ کا مزا چھک لے میں اسے دنیا کی آگ کا مزا چھکا رہا تھا اور اپنے نفس کو کہہ رہا تھا کہ اگر تجھ میں اس کو برداش کرنے کی طاقت ہو تو پھر آگے دیکھا جائے گا غرض جب بھی میرا نفس گناہ کا تقاضہ کرتا تو میں اپنے نفس کو آگ کا مزا چھکاتا تھا اس طرح پوری رات گزر گئی غور کریں کہ یہ ہے تقویٰ کی زندگی اس طرح اپنے آپ کو لذت اور خواہشات سے بچانا چاہئے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی اس طالب علم کے طرح تقویٰ اختیار کرنے کے توفیق حطا فرمائے